میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس تو کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے تو نون مسلم کے ساتھ تم نے وہ بندہ لانچ کیا ہے جو مسلمانوں کے اپس کے اختلفات کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتا اس کو تم نے انٹرنیشنلی لانچ کر دی ہے نون مسلم کے خلاف یہ میں الزامی جواب کے طور پر دیوبند اور اہل عدیسوں سے پوچھتا ہوں کیونکہ یہ مجھے کہتا ہے ڈگری کا تو ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس کونسی ڈگری ہے میڈیکل ڈاکٹر ہے میں بھی مکینیکل انجینئر ہوں عالم کی ڈگری تو نہیں ہے اس کے پاس قرآن بھی مجھول پڑتا ہے عربینی اسے آتی اردو بھی ٹھیک نہیں بولتا انگریزی بہت اچھی ہے شاہ فیصل وارڈ اسے مل گیا ہے دنیا کا سمجھ لیں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ جو پہلا ایوارڈ مولان مدودی کو ملا تھا رحمہ اللہ تعالی دوہزار پندرہ میں سعودی حکومت نے ڈاکٹر زاکر نائک کو دیا بڑی آنر کی بات ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکتا اس لیے ہمیں ایکسیپٹیبل ہے لیکن جو ہمارے بابوں کو ہاتھ ڈالے گا اسے ہم کہیں گے یہ جاہل ہے ان سے پوچھو کہ بریلویوں نے امیرہ علیہ السنت اس کو بنائے ہوئے جو کہتے ہیں کہ میں پرائمری پاس بھی نہیں ہوں باپا جانی امیرہ علیہ السنت اور کہتے ہیں میں نے کسی مدرسے کا مو تک نہیں دیکھا نہ مدرسے کا مو دیکھا نہ سکول کی کوئی ڈگری اور امیرہ علیہ السنت جو بنیوں نے ممبر پہ جنہیں جمشید رحمت اللہ علیہ کو بٹھایا ہوتا تھا اور علماء سامنے بیٹھ کے ایسے سنتے تھے جنہیں جمشید کے پاس کونسی ڈگری تھی مسئلہ ڈگریوں کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو منجی ٹھوکے نا ہا وہ ڈگری والا بھی ہو اسے کہتے ہیں بندہ ساڑا سی ہو زیادہ پڑھ لیں نا ان گمراہ ہو گیا یہ پھر آخری جواب یہ ہوتا ہے زیادہ پڑھ لیں دے گمراہ ہو گیا ڈاکٹر زاکر نای کے حوالے سے اس ورے سے تھوڑی بہت ایکسیپٹس دے رہے ہیں دیوبندی اب رہے گئے اہل حدیث اہل حدیث علماء مکمل طور پہ کیمرے میں تو آکے انہیں سپورٹ کرتے ہیں سوائے چاند ایک سٹرانچ علماء کے باقی علماء جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے شد و مد کے ساتھ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں ان کی بڑی خدمات ہے اور ظاہر ہے سب سے زیادہ اہل حدیث ورکے کو ہی فائدہ ہوا ڈاکٹر زاکر نای کی ورہ سے انہیں اختلاف جو ہے وہ چاند ایک باتوں میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہتا ادروائز بڑے کمفرٹیبل ہیں اہل حدیث ان کے ساتھ بلکہ وہ گلے پھارنے والے دو بھائی جو ہیں ان میں سے ایک جو ان کا چھوٹا بھائی ہے وہ تو ڈاکٹر اشرف جلالی کی منت مار رہا تھا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا اس وقت جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی توہین کے حوالے سے آپ پہ کیس چلا تھا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناصبیت میں آپ کے حامیر ہیں یہی مطلب ہوا نا تو اب اس کے بدلے میں آپ ڈاکٹر زاکر نای کو کچھ نہ کہیں پھر ایک اور مولوی سامنے ہے اس نے کہا جی آپ مر سے مناظرہ کر لیں ان کو چھوڑیں اچھا سارے وقالت کر رہے ہیں اور یہ سارے وہ وعبی مولوی ہیں جنہوں نے الگ سے ویڈیوز میرے پر بنائی ہیں کہ انجینرے کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے اور وعبیوں مجھے بتاؤ کہ ڈاکٹر زاکر نای کے پاس کونسی مدرسے کی ڈگری ہے جس کو تم کہہ رہے ہو وہ تو بہت بڑے سکوالر ہیں آپ مر سے بات کریں تو تمہارا میار کیا ہے پھر کہتے ہیں دیکھے رہی اس کو والے کیسے یاد ہیں اس کو تو والے یاد ہیں نا وہ جن والوں سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے منوہ والے یاد نہیں کہ تو اڈک کبرش پہ بھی جیڑے رہے نا وہ بھی چیکرہ میں مار دیں تکلیف مجھ سے ظاہر ہے اس سے کیوں تکلیف ہوگی ان کو اس لئے اہلہ دیس جو ہے نا وہ اوورال اس اعتبار سے سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو مجارٹی ظاہر اہلہ دیس کی نظر آئے گی لیکن ان پرنسپل اہلہ دیس نے بھی جو موقف اڈاپٹ کیا وہ ہے نا اس حوالے سے وہ بھی منافقت کے اوپر مبنی ہے کیونکہ جن باتوں کی وجہ سے وہ مجھے کرٹیسائز کرتے تھے وہ تمام خامیاں بقول ان کے اور میرے نزدیک تو وہ خوبی ہے وہ ڈاٹر زاکر نیک میں موجود ہیں ان کے پاس بھی کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے ہاں ان کے بیٹے نے ڈگری حاصل کر لیا ہے وہ عربی بھی اچھی جانتا ہے اور قرآن بھی اچھے طریقے سے وہ تلاوت کر لیتا ہے باہلہ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں امید ہے کہ کوئی بیتری والا معاملہ ہوگا لیکن اس وقت تو مجھے یہ جو وزٹ ان کا ہے وہ کوئی اتنا خوش اسلوبی سے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا باہلہ ہماری طرف سے تو ویلکم ہے جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر معاملے میں سپورٹ کریں گے اور ان کی ویڈیوز کو بھی انشاءاللہ شیئر کروا دیں گے اپنے اوفیشل چینل سے اور باقی تمام سکوڈنس سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو جدر ہے وہ آسانی سے اگر پہنچ سکتا ہے تو پبلک گیدرنگ میں جا کے ان کو جوائن کریں اور مارل سپورٹ کریں ان کی سوشل میڈیا کے اوپر رہ گئے یہ مولویوں کا پروپیگنڈا تو یہ دیکھ لیں گے کتنے ظالم ہیں اور کتنے یہ طاقتوار ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مفتی منیب سے ایک بیان نہیں دلوا سکے وہ عبدالستار ایدی رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو مفتی منیب سے جرالہ نہیں پڑھوا سکے جرالہ پڑھوانا کیا پڑھے ہی کسی نے نہیں جرالہ وہ اپنا سرکاری مولوی لے کے گئے تھے وہاں پہ تو یہ اتنے زہریلے لوگ ہیں اور یہ کتنا ایک علمی ہے ہمارے بل کا کہ یہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے کوئی بیان نہیں دلوا سکتی تو آپ اس سے ندارہ لگائیں کہ میں اگر نہتا ان کے مقابلے پر کھڑا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور میں بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے نا اپنے لیے سیدھی سی بات ہے ہمیں تو اس دنیا میں سوائے اس کے اور کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم بالکل وہ دین جو قرآن سنت میں آیا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں گے خواہ ان کے زندہ بزرگ یا مرے بزرگ کسی بھی اعتبار سے اس جرم کی لسٹ میں آتے ہوں ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سلو علی محمد وعالی محمد اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین